اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نہیں ہوگی متحدہ عرب امارات کے محکمہ قومیت اور شہریت نے کہا ہے کہ امارات میں مقیم غیر ملکیوں کے آنے جانے پر پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں الامارات علی عام کے مطابق نئی پالیسی کے بعد آئندہ امارات سے باہر موجود کسی بھی غیر ملکی کو امارات واپسی کے لیے اجازت نام حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے درخواست دینا ضروری ہوگا البتہ صحت زوابط کے پابندی ماضی کی طرح مستقبل میں بھی لازمی ہوگی چودہ روزہ ہاؤس ایسلیشن کی پابندی ختم نہیں کی گئی ہے کرونا ٹیسٹ کا ریزلٹ منفی آنے کے صورت میں بھی ہاؤس ایسلیشن کی پابندی کرنا ہوگی متحدہ عرب امارات میں مقیم ہزاروں غیر ملکی موسم گرمہ کی تاتیلات گزارنے کے لیے وطن وابسی کے پروگرام بنا رہے تھے ان کی جانب سے مسلسل استفسار کیا جا رہا تھا کہ آیا اب وہ بلا کسی روک ٹوک امارات سے وطن جا سکتے ہیں یا نہیں میں ایک معاشاریت قومیت نے کہا ہے کہ جو مقیم غیر ملکی چھوٹیاں گزارنے کے لیے وطن واپس جانا چاہتے ہوں جا سکتے ہیں کسی پر کوئی پابندی نہیں واپسی کے سلسلے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی کوئی بھی شخص بلا کسی رکاوٹ کے امارات سے جا کر واپس آ سکتا ہے البتہ آنے جانے کے لیے جو حفاظ تدابیر مقرر ہیں ان کی پابندی برقرار رہے گی امارات میں مقیم غیر ملکیوں نے امارات واپسی پر آئید پابندی اٹھانے کی تلا پر غیر معمولی اتمنان کا اظہار کیا اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے دراف متحدہ عرب امارات اسرائیل مہدہ فلسطینی رہنما مایوس فلسطینی سیاست دانوں نے امریکہ کی سالسی سے امارات اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات اسوار کرنے کی تاریخی مہدے پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا مہدے کے تحت اسرائیلی فلسطینی علاقوں کے الہاق کو ملتوی کرے گا عرب نیوز کے مطابق یہ مہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابو زیبی کے ولی اہد شہزادہ شیخ محمد بن زائد اور اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو کے درمیان بات چید کے بعد تائے پایا فلسطین کے صدر محمود عباس نے جمرات کو متحدہ عرب امارات اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے مشترک کا اعلان کے بعد فوری اجلاس بلائیا مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر عملہ میں صدر کے دفتر کے باہر فلسطینی صدر محمود عباس کے سینئر مشہیر نبیل ابو ردینہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی قیادت امریکہ امراد اور اسرائیل کے سیفری کی اعلان کو مسترد کرتی ہے اور اس کی مضمت کرتی ہے انہوں نے اس مہدے کو یوروشلم اکسا اور فلسطین قاز کے ساتھ غداری کرا دیا مہدے پر عمل کے بعد امارات اسرائیل کے ساتھ سرکاری تعلقات رکھنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا فلسطین لیبریشن آرگنیزیشن اور اسرائیل نے انیس سو تریانوے اور انیس سو پیچانوے میں اوصلو مہدے پر دسکت کیے تھے اردن نے انیس سو چورانوے میں اسرائیل کے ساتھ امر مہدے پر دسکت کیے تھے جبکہ مصرہ اور اسرائیل نے انیس سو اٹھتر میں کیمپ ڈیویڈ مہدے پر دسکت کیے تھے فلسطین میں بڑے پیمانے پر یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ اسرائیل اور امارات کے درمیان ہونے والے مہدے سے عرب امن اقدام کمزور پڑ جائے گا اس اقدام کی سال سے اس وقت کے ولی اہد بعد عذاب باشا عبداللہ نے دو ہزار دو میں کی تھی جس کے تحت اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات سے قبل عرب سرزمین سے اسرائیل کی مکمل واپسی کی شرط تھی فلسطینی وزیر آزم کے سابق ترجمان جمال دجانی نے کہا ہے کہ اس مہدے سے فلسطینوں کو امارات کی جانب سے دھوکہ دیے جانے کا احساس ہوا ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب فلسطینی اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کے اہم مرحلے پر داخل ہو چکے تھے عرب نیو سے بات چید کرتے ہوئے جمال دجانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا لحاق منصوبہ غیر قانونی اور نان اسٹارٹر ہے صدہ ٹرم کا کہنا ہے کہ بات چید شروع سے برپگلی ہے لیکن دراصل اعتماد ختم ہوا ہے فلسطین کی آزاد سیاسی جماعت المبادرہ کے رہنمہ مصطفیٰ بارغتی نے ایک بیان میں کہا کہ امرات نے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھوڑا گھونپا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہدہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کے الہاق کے بعد اسرائیل منصوبے کو منصوب کرنے کے بجائے صرف معتل کرنے کے فیصلے کی بات کرتا ہے اب چلیں گے پر نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف دوبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے پاکستانی صدر ڈکٹر عارف علوی کو یوم آزادی پر مبارک بات پیش کی گئی دوبائی کے حکمران نے پیغام میں پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا پاکستان کے صدر نے مبارک بات پر اپنی دوبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں بات کریں گے موسم کے بارے میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے آج دھوپ اور مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہونے کی پیش کوئی کی ہے درونی علاقوں میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری تک پہنچ جائے گا ملک مشرق میں دوپہر کے وقت بارش ہو سکتی ہے آج شام اور اتوار کی صبح تک نمی میں اضافہ ہوگا ہلکی ہوائیں چلنے کے امکانات بھی بتائے جا رہے ہیں دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوزن شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ